بعض لوگوں کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہمیں والدین بھی نصیحت کرتے ہیں اور سکول کالج میں ادارے میں جاتے ہیں تو وہاں اساتذہ بھی ہمیں نصیحت کرتے ہیں بالخصوص طلباء بعض اوقات اس بات کے بڑی شکایت کرتے ہیں کہ دیکھو جی بڑا بھائی بھی ہمیں بٹھا کے دیر تک لیکچر دیتا ہے پھر ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ جمع والدین بھی وقت پر آؤ وہاں بھی تمہیں نصیحتیں سننی ہیں نوجوانوں کی طرف سے بعض اوقات یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ آخر ہم کتنی کو نصیحت سنیں ہر آدمی ہمیں سمجھا رہا ہے ہر آدمی ہمیں لیکچر دے رہا ہے ہر آدمی ہمیں اپنے تجربات سے آگاہ کر رہا ہے تو آخر ہم کتنا کو اس لیکچر کو سنیں یہ بعض اوقات وسوسہ آتا ہے تو پہلی بات تو میں یہ ارز کروں گا اپنے ان نوجوان دوستوں سے اور سٹوڈنٹ سے اور جن کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ میں بڑے انشراح صدر سے آپ کو ارز کرتا ہوں کہ آپ کچھ نصیب ہیں کہ آپ کو بہت سارے سمجھانے والے ملے ہوئے ہیں کم نصیب ہوتا ہے وہ شخص جسے کچھ سمجھانے والا نہیں ہوتا اور پھر کبھی آپ نے دیکھا ہے زمین کو اس میں حال چلایا جاتا ہے بیج بو دیا جاتا ہے اس فصل کو کٹ کے پھر سے بیج بویا جاتا ہے اور پھر سے فصل اگتی ہے اور پھر سے اس زمین کے سینے پر حل چلتا ہے وہ کتنی ہی فصلیں دیتی ہے وہ کتنے ہی ترخت اگاتی ہے وہ کتنا ہی انسانوں کا جانوروں کا فائدہ کرتی ہے کتنے ہی لوگوں کو غزا اور خوراک مہیا کرتی ہے لیکن کبھی یہ نہیں کہتی کہ آخر میں کتنا کو حل چلاوں گی میرے اندر کتنا کو بیج بویا جائے گا لیکن وہ زمین ہے اس کے سینے کو اللہ نے اتنی وسط دی ہے کہ ہر آنے والا بیج اپنے سینے میں قبول کرتی ہے اور ہر موسم کا نیا پھال اور نئی فصل اور نئی سبزی قوم کو فراہم کرتی ہے تو سینہ بڑا رکھیں آپ مختلف قسم کے بیج جب اپنے سینے میں بوئیں گے اور مختلف قسم کے نیک اچھے اور سمجھدار لوگوں کی رائے اور نصیحت آپ حاصل کریں گے تو آپ اپنے باطن میں مختلف قسم کے پھول کھلتے ہوئے محسوس کریں گے آپ کی طبیعت کے اندر مختلف قسم کی خوبصورتیاں پیدا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشکا شریف میں حدیث موجود ہے حضور فرماتے ہیں مومن کبھی خیر سننے سے سیر نہیں ہوتا مومن کا کبھی پیٹ نہیں بھرتا خیر سننے سے وہ خیر سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے سنتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا ٹھکانہ جنت ہو جاتا ہے وہ خیر سنتے سنتے ہی جنت کا مسافر ہو جاتا ہے جنت میں پہنچ جاتا ہے تو خیر سنیں خیر سنیں نصیحت سنیں اللہ تعالیٰ نے زبان ایک دی ہے اور کان دو دیئے ہیں معنی یہ ہے کہ سنگل بولا جائے اور ڈبل سنا جائے اچھے لوگوں کی باتیں سنیں میں کہوں گا کہ دوڑ کے سنیں اور جلدی سے سنیں صحیح العقیدہ اور خیر کہنے والے لوگوں کی باتوں پر توجہ سے کان دھریں اور جلدی سے اپنے حصے کی خیر اکٹھی کریں یہ آپ سن کے تو دیکھیں یہ جو آپ خوبصورت چیزیں سنیں گے یہ سوچوں کو خوبصورت کر دیں گی یہ طبیعت کو خوبصورت کر دیں گی یہ مزاج کو ٹھنڈا کر دیں گی یہ لطافت پیدا کر دیں گی جلدی سے کان دیں گی